بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹورنٹس تو چلتے ہیں اپنا آخری لیسن اس یونیٹ کا پڑھتے ہیں بائیو ڈیگریڈیبل این نون بائیو ڈیگریڈیبل مٹیریلز ٹورز ڈین ڈ اینڈ ڈ اینڈ افیوھ اینڈ آخر میں there is a definition of بائیو ڈیگریڈیبلان نون بائیو ڈیگریڈیبل مٹیریلز what is بائیو ڈیگریڈیبل مٹیریل and what is non بائیو ڈیگریڈیبل مٹیریل بچوں پہلے تو یہ سمجھ لیں بائیو ڈیگریڈبل میٹیریل وہ میٹیریلز ہوتے ہیں جو مٹی میں یا پانی میں یا کسی اور چیز میں مل جانے کے بعد بلکل ڈیکمپوز ہو جاتے ہیں گل سڑ جاتے ہیں مٹی بن جاتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں اپنی جو اصل پراپٹیز ہوتی ہیں وہ چینج ہو جاتی ہیں اور وہ مٹی میں مل کے مٹی ہو جاتے ہیں اپنے بیسک کامپوننٹس میں ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں آپ لوگوں نے عام طور پر دیکھا ہوگا کہ جب بھی ایسی کوئی چیزیں جیسے کوئی فروٹ کے چھلکیں ہیں یا کوئی کاغذ ہیں اس قسم کی چیزیں یہ جب مٹی میں دبا دی جائیں اور کافی عرصہ گزر جائیں مثلا پانچ چھ سال گزر جائیں تو اس کے بعد وہ چیز وہاں پر موجود نہیں رہتی بلکہ وہ مٹی میں گل سڑ جاتی ہے اردو میں ہم اسے کہتے ہیں گل نہ سڑنا انگلیش میں ہم کہتے ہیں ڈی کمپوزیشن ٹھیک ہے this is the process of ڈی کمپوزیشن in which the thing loses its original qualities and it changes into its basic components گل نہ سڑنا کیا ہوتے بیٹا کہ جو چیز ہوتی ہے وہ اپنی اصل qualities کھو بیٹھتی ہے اور اپنے original جو اس کے ingredients ہیں جن چیزوں سے مل کر وہ بنی ہیں اس میں تبدیل ہو جاتی ہے تو یہ ہے biodegradable material ہم نے آپ کو بتا دیا اب پڑھ کے دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کیا بتایا گیا ہے biodegradable materials are those which are degraded by nature biodegradable material وہ ہوتے ہیں جو degrade ہو جاتے ہیں مطلب اپنی اصل حیثیت چھوڑ کے گل سڑ جاتے ہیں نیچر نیچر کا مطلب ہے کہ چاہے وہ مٹی کے ذریعے ہو جائے چاہے وہ پانی میں گل سڑ کے ہو جائے اس طرح سے گل سڑ جاتے ہیں there are certain bacteria and fungi which convert the biodegradable materials to useful materials بہت سارے بیکٹیریا اور fungi ایسے ہوتے ہیں جو biodegradable material کو useful material میں change کرتے ہیں مطلب کارامت material میں change کرتے ہیں the examples of biodegradable materials are dead animals, plants and the left over food biodegradable material کی جو مثالیں ہیں وہ کیا ہیں مرے ہوئے جانور یعنی dead animals animals کی dead bodies کبھی آپ نے سوچا بیٹا کہ دنیا میں اتنے سارے جانور مرتے ہیں اگر وہ گلتے سڑتے نہ تو اس دنیا میں تو جانوروں کی لاشے ہی لاشے ہوتی ہیں ٹھیک ہے لیکن کبھی ہمیں ایسے کھلے آم لاشے پڑے ہوئی نظر نہیں آتی ہزاروں لاکھوں سالوں سے جانور مرتے آ رہے ہیں اور اللہ بیاں کا نظام ہے کہ وہ مٹی میں مل کے ختم ہو جاتے ہیں یا اگر سمندر میں یا دریاں میں ہیں تو وہ ادھر ختم ہو جاتے ہیں اپنے basic components میں گل سڑ جاتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں بہت سارے material bacteria ایسے ہیں بہت ساری فنجائے ایسی ہیں جو ان جانوروں کی لاشوں کو توڑ پھوڑ دیتی ہیں اور توڑنے پھوڑنے کے عمل کے دوران وہ اپنے لئے خوراک حاصل کرتے ہیں اگر ان چیزوں کو صحیح طریقے سے ٹھکانے لگایا جائے ڈسپوز آف کیا جائے گلنے سڑنے دیا جائے تو یہ ہماری انوائرمنٹ کو گندہ نہیں کرتے ہمیں لگتا ہے کہ شاید گلی سڑیوی چیز گندی ہوتی ہے ظاہر ہے ایک حساب سے تو وہ ڈیکمپوز ہو رہی ہے گندی تو ہے لیکن وہ ہماری انوائرمنٹ کے لیے آلودگی کا باعث نہیں بنتی کیوں آلودگی کا باعث نہیں بنتی کیونکہ جب وہ گل سڑ جاتی ہے تو وہ بہت ساری چیزیں ان میں سے خاد بن جاتی ہیں مثال کے طور پر آپ یہاں پہ تصویر دیکھیں جو پیپر کے بنے وے ٹاب ہوتے ہیں جیسے جن میں بعض دفعہ گتے کے بنے وے ہوتے ہیں جن میں آپ بیکری سے کوئی چیزیں لاتے ہیں یا کوئی گرم چیزیں ڈال کے لاتے ہیں یا اگر آپ نے انڈے کے پیکس دیکھے ہو جن میں انڈے پیک کیے جاتے ہیں اور ٹرانسپورٹ ہوتے ہیں اسی طرح ڈسپوزیبل کپ جو گتے کے بنے ہیں یا کاغذ کے بنے ہیں ٹھیک ہے پلاسٹک کے ڈسپوزیبل کپس نہیں بلکہ کاغذ کے ڈسپوزیبل کپس کارڈ بورڈ باکسز مثال کے طور پر یوتوں کے ڈبے ہو گئے چاہتا ہے وہ کھانا اگر اسی طرح پڑا رہے اور خراب نہ ہو خراب ہونے سے مرات گلے سڑے نہیں ڈی کمپوز نہ ہو تو وہ ہمارے لئے بزاتے خود ایک مسئلہ بن جائے بائیو ڈیگریڈیبل سٹاف یہ چھلکے ہیں کیلے کی چھلکے آپ کو ٹریش کین میں نظر آ رہے ہیں یہ کوڑے کی ٹوکری ہے اس کی بیچ میں کیلے کی چھلکے پڑے میں ہیں پتے گرتے ہیں درختوں سے اور درختوں کی ٹہنیاں گرتی ہیں یہ سب بائیو ڈیگریڈیبل میٹیریل ہیں اور بائیو ڈیگریڈیبل سٹاف کورڈ یہ دیکھئے یہ ایک کنٹینر میں بائیو ڈیگریڈیبل میٹیریل کو کور کیا ہے اور اگر ایسی چیزوں کو کور کیا جائے تو یہ ہمارے لئے بہت اچھی خاد بن سکتی ہے خاد یعنی کہ پودوں کو ڈالنی جا سکتی اور پودوں کا کھانا بن جاتی ہے اس کے علاوہ کچھ بائیو ڈیگریڈیبل میٹیریل کی تصویر یہاں دیوی ہیں فروٹ سے بال پیپر سے یہ سب کیا ہیں بائیو ڈیگریڈیبل میٹیریل نون بائیو ڈیگریڈیبل میٹیریل کیا ہوتے ہیں یہ وہ میٹیریل ہوتے ہیں جو قدرتی طریقوں سے گلتے سڑتے نہیں ہیں the non بائیو ڈیگریڈیبل میٹیریل جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں پلاسٹک سب سے بڑا non بائیو ڈیگریڈیبل میٹیریل ہے پلاسٹک سے بنی جتنی اشیاں ہیں چاہے وہ شاپنگ بیگز ہیں چاہے وہ ٹوائز ہیں چاہے وہ ڈیسپوزیبل کپس پلیٹ چاہے وہ بیگز چاہے وہ ربر کی تارے ہیں اگر آپ نے دیکھا تو بجلی کی تار کے اوپر انسولیشن کے لیے ایک پلاسٹک کا کور چڑھا ہوتا ہے تو یہ سب چیزیں نہیں گلتی سڑتی اسی طرح جو ایمٹی کین ہیں جو ڈیفرنٹ کول ڈرنک کے کین ہوتے ہیں وہ بھی نہیں گلتی سڑتے فیوز بلپ شیشے کے بلپ اور ڈیفرنٹ جو پلاسٹک کی چیزیں ہوتی ہیں مشینوں کے حصے جو کے پلاسٹک کے بنے ہو مثال کے طور پر کوئی جوسر بلینڈر کوئی گاڑی کے چیزیں جو پلاسٹک کی بنی ہو وہ نہیں گلتی سڑتی decompose نہیں ہوتی یعنی وہ بائیو پانی کو گندہ کرتی گندہ کیسے کرتی بیٹا جب پانی میں شاپنگ بیگز ڈالے جاتے ہیں اور کوڑے کے ساتھ پھینکے جاتے ہیں تو کئی دفعہ مچھلیاں انہیں کوئی کھانا سمجھ کے کھا لیتی ہیں ان کے موں میں پھنس جاتے ہیں وہ مر جاتے ہیں کئی دفعہ کچھوے چھوٹے کچھوے یا بڑے کچھوے بھی اس قسم کے شاپنگ بیگز میں پھنس کے مر جاتے ہیں تو یہ بہت ساری چیزیں دریا کی مخلوق کے لیے آبی مخلوق کے لیے سمندر کی مخلوق کے لیے بہت نقصان دے ہیں اب یہ مسئلہ تو ہمیں پتا چل گیا کہ بائیو دیگری میٹی لیکن اب ان کو ہم کم کی سکھ کریں اس پولوشن کو ہم کم کی سکھ کریں ایڈاپٹ تھری آرز پولیسی ری دیوز ری یوز ری سائیکل فور دیز میٹی 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 اچھے بچوں اب آپ کے ذہن میں ضرور یہ سوال آیا ہوگا کہ آخر بائیو ڈی گری میٹی ہم کاغذ کے لفافے سے نہیں لے سکتے اسی طرح پلاسٹک نسبتاً بہت سستی ہے اس سے بہت سی چیز بہت سستی بن جاتی ہے لیکن پلاسٹک کا نقصان یہ ہے کہ پلاسٹک گلتی سڑتی نہیں ہے تو اس کو ہم کیسے کم کریں اب اس مسئلے کو کیسے حل کریں ہمیں اس کی ضرورت بھی ہے اور پھر ہم اس کو پولوشن بھی کم کرنی ہے تو یہ ہمیں بتا رہے ہے کہ کم سے کم استعمال کریں ری یوز بار بار استعمال کریں سال کے طور پر شاپنگ بیگ اگر آپ نے استعمال کیا اور وہ پھٹا بھی نہیں ہے اور گندہ بھی نہیں ہے تو بجائے اس کو ٹوکری میں پھینے کے آپ اسے کہیں جمع کر لیں تیہ کر کے رکھ لیں اور پھر بار بار اسے استعمال کریں جب وہ بلکل پھٹ جائے یا قابل استعمال نہ رہے تو پھر اس کو recycle کریں ری سائیکل کا مطلب یہ کہ اس کو پگلا کر دوبارہ شاپنگ بیگز ان میں سے بنائے جائیں بہت سارے ملکوں میں ایسی بڑی بڑی dust winds کی جگہ ہوتی ہیں جہاں پہ کھوڑا ڈالنے کے لیے تو وہاں پہ ساتھ recycling material and non recyclable material لکھا ہوتا ہے جو چیزیں دوبارہ recycle ہو سکتی ہیں ان کو ایک dust wind میں ڈالا چاہتا ہے اور جو نہیں ہو سکتی ان کو دوسری dust wind میں ڈالا چاہتا ہے مقصد یہی ہوتا ہے کہ جو چیزیں recycle ہو سکتی ہیں وہ کوڑے میں نہ جائیں بلکہ ان کو factory لے کے جائے اور اس سے دوبارہ پگلا کے نئی چیزیں بنائی جائیں سیکن ہے پیپر بیگ شوڈ بی یوز ان سکتی پلاسٹک بیگ ہمیں اپنی پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہم پیپر بیگ استعمال کریں بجائے اس کے ہم پلاسٹک بیگ استعمال کریں کچھ چیزیں جو بہن نون بیو ڈیگریڈبل میٹیریل کی تصویر یہاں دیں گئی ہیں پلاسٹک پیگ نمبر 2 is ہارڈ وی جیسے کمپیوٹر کے سکرین مونیٹر سپیکر ماؤس کی بورڈ اگر آپ دیکھیں تو یہ ساری چیزیں پلاسٹک کی بنی بھی ہیں اور پھر 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 باٹل جیسے پانی کی باٹل بے تہاشا سردیوں گرمیوں میں باٹل استعمال ہوتی ہیں پھر انہیں بھینگ دیا چاہتا ہے انہیں reuse نہیں کیا جاتا تو وہ pollution کا باعث بنتی ہے اگر ہم اپنی انوارمنٹ کو اپنے ماؤل کو ساف ستھرا رکھنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ ہم non biodegradable material یعنی plastic یعنی can یعنی plastic سے بنی ہر قسم کی چیز ان سب کو recycling plant میں ڈالیں تاکہ وہ دوبارہ استعمال ہو سکیں شیشے سے بنی چیزوں کو بھی دوبارہ پگلا کر استعمال کیا جا سکتا ہے ان کو بھی وہاں پر ڈال نا چاہیے اگر آپ دیکھیں تو پر تصویریں دی پلاسٹک بوٹلز اور پلاسٹک بوٹلز گلاس بوٹلز پلاسٹک بوٹلز نہیں استعمال ہوتی تو بہت سارے جگوں پر شیشے کی بوٹلز استعمال ہوتی شیشے کے بل ٹوٹ جاتے ہیں خود شیشے ٹوٹے میں بہت ساری جگوں پر پڑے ہوتے ہیں تو اگر ان کو الگ الگ کر لیا جائے پھینکتے وقت خیال رکھا جائے کہ شیشے اور پلاسٹک ایک جگہ ڈالے جائے تاکہ وہ ری سائیکلنگ والے پلانٹ میں جا سکے اسی طرح used tires اب tires کس چیزے بنتے ہیں بیٹا rubber سے اور rubber کیا ہوتی ہے پلاسٹک کی ایک ٹائپ ہے تو tire بھی گلدے سڑتے نہیں ہیں چھوڑ کریں گے تو ان کو بھی دوبارہ استعمال کرنا چاہیے اور ری سائیکل کرنے کا کوئی طریقہ سوچنا چاہیے باز وہ چیزیں جو یہاں پر آپ دیوی ہیں یہاں پر آپ کا question ہے ان چیزوں کو لکھئے جو بائیو 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 چیزیں لکھیں مثال کے طور پر کارڈ بورٹ وڈن فرنیچر سٹیل ٹین کین نیوز پیپرز این گلو سٹیل اور ٹین کے کین جو ہیں اگر بہت عرصہ پڑے رہے تو بہت دفعہ وہ زم کر کے ختم ہو جاتے ہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ ان کو دوبارہ ری یوز کر لیا جائے اسی طرح نون بائیو ڈیگریڈیویل مٹیریل کیا ہے پلاسٹک بوٹلز پلاسٹک بیگز پلاسٹک وائرز ڈوائز یہاں پر بھی بہت سارے بائیو ڈیگریڈیویل ڈ نون بائیو ڈیگریڈیویل مٹیریل رکھے ہیں پہلے ہم بائیو ڈیگریڈیویل پڑتے ہیں نیوز پیپرز میکزین بیکس پیپر کارڈ بورڈ آفیس پیپرز آم پلاسٹک بوٹلز آم آم دیفرن ٹائپس آم 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 بائیو ڈیگریڈیویل پلاسٹک بوٹلز کے لابا باقی سب بائیو ڈیگریڈیویل ہیں آم 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 ہی ہیں یعنی نون بائیو ڈیگریڈیبل ہیں تو پریکٹیکلی اوپر والی دو روز میں سے سٹیل ٹین اور کینز کے علاوہ باقی سب بائیو ڈیگریڈیبل ہیں جبکہ نیچے والے سارے بائیو ڈیگریڈیبل نہیں ہیں یہاں پر ہم نے سٹیل ٹین اور کینز کو بائیو ہو بھی جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اس سے آپ نے کنفیوز نہیں ہو نا بعض دفعہ لوہا زم کر کے مٹی میں ختم ہو جاتا ہے بہتر یہ ہے کہ ان کو دوبارہ ری سائیکل کیا جائے اور پلاسٹک بوٹلز ششے کی بوٹلز کی طرح الومینیوم گینز اور ٹین اور گینز کو بھی ری سائیکل کر کے دوبارہ استعمال کیا جائے اب پڑھتے ہیں ہم کی ورڈز انوائرمنٹ ماحول پولوشن آلودگی ری سائیکل اسی چیز کو دوبارہ پگلا کے استعمال کرنا فرٹیلائزر خاد بائیو ڈیگریڈیبل وہ چیزیں جو گل سر جاتی ہیں نون بائیو ڈیگریڈیبل وہ چیزیں جو گلتی سرتی نہیں ہیں کی پوائنٹس یہ کی پوائنٹس کو غور سے پڑی ہے پیٹا ان میں سے اکثر آپ کے objective type questions یا fill in the blanks آ سکتے ہیں land air and water make our environment زمین ہوا اور پانی ہماری environment بناتے ہیں pollution is a harmful change in our environment آلودگی ہماری محول میں ایک نقصان دے اثر ڈالتی ہے chemical waste from factories pollute water جو کیمیائی مواد خارج ہوتا ہے مختلف factories سے وہ پانی کو آلودہ کرتا ہے جب مختلف قسم کے ایدھر جلتے ہیں تو ہوا میں زہریلی گیسیں نکلتی ہیں اور نقصان دے chemicals نکلتے ہیں harmful کیمیائی موادیں نکلتے ہیں ہوا میں جو کہ ہمارے environment کو آلودہ کرتے ہیں نمبر تھر پوائنٹ ہے land is polluted by adding rubbish industrial wastes and fertilizers زمین کو آلودہ کرتا ہے کیا کچھ کھوڑا کرکٹ فیکٹیوں سے نکلنے والا گندہ مادے اور خات یہ سب ہماری land کو ہماری زمین کو گندہ کرتی ہے بائیو degradeable materials are those which are degraded naturally بائیو گل سر جاتے ہیں قدرتی طور پر non biodegradable materials are those which cannot be degraded by natural methods non biodegradable material وہ ہیں جو natural methods سے degraded نہیں ہوتے we must make sure that our surrounding is clean and safe to live in ہمیں اس بات کا بہت خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے اتقیت کا محول صاف رہے اور ہم اس میں اچھے طریقے سے محفوظ طریقے سے رہ سکیں اور وہ ہمارے لئے نقصان دے نہ ہو اور یہ سب تب ہوگا جب ہم pollution کو کم کرنے کی کوشش کریں گے تو بچوں یہ تھا آپ کے lesson کی reading اب ختم ہو گئے اب اگلی ویڈیو سے انشاءاللہ ہم اس کی exercise solve کریں کچھ questions ہم نے second اور third ویڈیو میں solve کر دیئے تھے آپ مہا سے دیکھ لیجئے باقی کی exercise ہم اگلی ویڈیو سے شروع کریں گے انشاءاللہ